عوض باللہ امن شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ جمعہ آیت نمبر نائن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو جب نماز کی آزان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خریدو فروخت چھوڑ دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن بھی ہم بزنس کر رہے ہوتے ہیں جمعہ کی آزان ہو جاتی ہے پھر بھی ہم بزنس کر رہے ہوتے ہیں شوق کھلی ہوتی ہے تو یہ قرآن کے مطابق اللہ فرماتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لئے آزان دی جائے اس آیت سے نماز جمعہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں یہاں اس آیت سے متعلق تین باتیں ملاحظہ ہو اس آیت میں آزان سے مراد پہلی آزان ہے نہ کہ دوسری آزان جو خطبہ کے دوران ہوتی ہے اگرچہ پہلی آزان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آنو سے کے زمانے میں اضافہ کی گئی مگر نماز کی تیاری کے واجب ہونے اور خرید و فروخت ترک کر دینے کا تعلق اسی سے ہے نمبر سیکنڈ دوڑنے سے بھاگنا مراد نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ نماز کے لیے تیاری شروع کر دو اور ذکر اللہ سے جمعور علمہ کے نزدیک خطبہ مراد نمبر تھری اس آیت سے نماز جمعہ کی فرضیت خرید و فروخت وغیرہ دنیاوی مشاغلی کی حرمت اور صحیح یعنی نماز کے احتمام کا وجود ثابت ہوا اور خطبہ بھی ثابت ہوا جمعہ کی وجہ تسمیہ عربی زمان میں اس دن کا نام عروبہ تھا بعد میں جمعہ رکھا گئے تو سب سے پہلے جس شخص نے اس کا نام جمعہ رکھا وہ قابل لو ہیں اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے اس دن نماز کے لیے جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جمعہ سیرت بیان کرنے والے علماء کا بیان ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بارہ ربی الاول پیر کے دن چاشت کے وقت کبا کے مقام پر ٹھہرے پیر سے لے کر جمعہ رات تک یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی جمعہ کے دن مدینہ طیبہ جانے کا عظم فرمایا بنی سالم بن عوف کی وادی کے درمیان جمعہ کا وقت آیا اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا اور خطبہ فرمایا یہ پہلا جمعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا روز جمعہ کے چار فضائل کثیر احادیث میں جمعہ کے دن کے فضائل بیان کی گئے یہاں ان میں سے چار احادیث ملائزہ ہوں نمبر ون حضرت ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین دن جس میں سورج نے تلو کیا جمعہ کا دن ہے اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی میں جنت میں داخل ہوں گے اور اسی دن انہیں جنت سے اترنے کا حکم ہوا تھا قیامت جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی نمبر سیکنڈ حضرت ابو درادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کسرت کرو کہ یہ دن مشہود ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر جو درود پاک پڑے پیش فرمائے اس کا درود پیش کیا جاتا ہے حضرت ابو درادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارز کی کہ موت کے بعد ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء اکرام علیہ السلام کے جسم کھانا حرام کر دیا اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہے روزی دیا جاتا ہے نمبر تری حضرت ابو لباوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید العزا عید الفطر سے بھی بڑا ہے اس میں پانچ خسلتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی میں زمین پر اتارا اسی دن انہیں وفاد دی اور اس میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے دے گا یعنی کہ ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جمعہ کے دن کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے جب تک حرام کا سوال نہ کریں تو اسی دن میں قیامت قائم ہوگی کوئی مقرب فرشتہ اسمان و زمین ہو پہاڑ اور دریہ ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے درتا نہ ہو نمبر فور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا اسے عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہور لگی ہوگی سبحان اللہ جمعہ کے دن دعا قبول ہونے کی گھڑی جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر دعا قبول فرماتے ہیں جیسا کہ اوپر حدیث مبارک نمبر تین میں بیان ہوا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اس میں ایک سعاد جو مسلمان بندہ اسے پائے وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ جو چیز مانگے وہی عطا فرما دی جائے گی اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے یاد رہے کہ وہ کون سا وقت ہے اس میں روایتیں بہت ہیں ان میں سے دو قبی روایت یہ ہیں وہ وقت امام کے خطبہ کے لئے بیٹھنے سے نماز ختم تک ہے وہ جمعہ کی آخری سعاد ہے نماز جمعہ کے دو فضائل حدیث میں نماز جمعہ کے بہت سے فضائل بیان کی گئے ہیں یہاں ان میں سے صرف دو فضائل ملائزہ ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کو آیا خطبہ سنا اور چھپ رہا اس کے لئے ان گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی اور اس جمعہ اور اس دوسرے جمعہ کے درمیان ہوئے اور ان کے علاوہ مزید تین دن کے گناہ بخش دی جائیں گے جس نے کنکری چھوئی اس نے لغو کیا یعنی خطبہ سننے کے حالت میں اتنا کام بھی لغو میں داخل ہے کہ کنکری پڑی ہو اسے بھی ہٹایا جائے نمبر سیکن حضرت ابو سعید قضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا پانچ چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دے گا جو مریض کو پوچھنے جائے جنازے میں حاضر ہو روزہ رکھے جمعہ کو جائے اور گلام ازاد کرے سبحان اللہ یہ تھی آج کی وڈیو ناظرین جمعہ کے حوالے سے ہم لوگ جمعہ کو بھی غافل رہتے ہیں اور اپنا بزنس کرتے رہتے ہیں بزنس کو اوپن رکھتے ہیں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے ازان ہو جاتی ہے پھر بھی بزنس کو اوپن رکھتے ہیں ازان ہوتے ہی بزنس کو بند کرنے کا حکم ہے یہ میرا حکم نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جب ازان ہو تو بزنس کو بند کر دیا جائے یہ آپ کے لئے بہتر ہے ہمارے سے جڑے رہیں جوڑے رہنے کے لئے سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی نیکس ویڈیو آپ کو میں سکیں اللہ حافظ